ڈاکٹر فاروق عبداللہ انہوں نے ایران اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا فاروق عبداللہ نے کہا کہ اسلامی دنیا آج کل جنگوں میں گھری ہوئی ہے اور یہ اچھی علامت نہیں ہے وہیں مصطفیٰ کمال نے عطیق احمد قتل معاملے میں کہا کہ سرکار کو اس قتل کی صاف و شفاف جانچ کرنی چاہیے ایران اعمالت کیا کہ دنیا آج کٹل عبداللہ سوال خلال آلکھا سوالکھا ادنہ دو ماتج ہے اور شہدان کمپلہ تسمان خدا تینی بیٹو جاگار آسانی پتر اسی من جو خدا ہے اس پروچکار مسلمان کانتا مہین مانس بربادی مانس کام موک چنم یہ تیارا ہم آسان کیسے ان عمل چنم شکر کری خدا ہے سن کہ آس گاؤ مسلمان نمس کے اتحاد اتفاق ایران تا سعودی عربان تا قربانوین سلا سری ملکم تا شام بکر سوری آس بستا سوڈان اس نس کیا چکا سا فوجک ٹاکن سنکتا بانا سا آسکتا لکانوز حکومت آس لوگنو ہمیں اٹھائی ہے یہ پتانی سرکار پر نکتا اور ازدام کسی اور پر دے رہی ہے یہ جو بھی انکانوز ہوا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے تحقیقات ہوگی حیثن طریق سے تحقیقات ہوگی اور جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامجل آئی جائے یہ سمجھا جاے گا یہ سرکار مین کیا ہے یہ سمجھا جاے گا یہ ویوپ کی سرکار مین کیا ہے اگر اس کی تحقیقات نہیں ہونی ہے جو اگر اگر اس کی تحقیقات نہیں ہوگی اور وہ بھی غیر جانبدار کمیشن کے سپورے کیا